ظاہر کہجئے صفر آشاریہ صفر 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 تین چار پانچ سات کو سائنسی ترکیم میں ٹھیک تو یہاں پر میں آپ کو بتاؤں کہ سائنسی ترکیم کیا ہے کوئی نمبر اے اسے ضرب دیں دس کی پاور این سے ٹھیک تو یہاں پر دیکھیں کہ اے جو ہے وہ ایک کے برابر ہے یا اسے زیادہ ہے اور اے دس سے چھوٹا ہے تو یہاں پر ہم کیا کریں گے کہ جو ایسا عدد پہلا لیں گے جو صفر نہیں ہے تو یہاں پر تین جو ہے وہ پہلا عدد ہے جو صفر نہیں ہے تو ہم تین لیں گے اور تین سے تین کے بعد آشاریہ لگا کر باقی رقم لکھیں گے تو تین آشاریہ چار پانچ سات اس کو ہم ضرب دیں گے دس سے اور دس کی پاور کیا ہوگی تو یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب ہم اس عدد کو جو ہے اس سے اس میں تددیل کریں گے تو ہم جو ہے اس کو تقسیم کریں گے دس کی کسی پاور سے تو یہ ہمیں رقم حاصل ہوگی یوں سمجھیں کہ اگر اس کو بائیں جانب ہم آشاریہ کو لے کے جائیں گے جتنے صفر اوپر ہیں اتنے ہن سے تو یہ ہمارے پاس اوپر والی رقم آئے گی تو ایک ہنسہ اگر ہم بائیں جانب لے کے جاتے ہیں آشاریہ کو تو ہم دس سے تقسیم کرتے ہیں دس سے تقسیم کرنے کا مطلب ہے کہ ہم ضرب دے رہے ہیں دس کی منفی پاور سے منفی ایک پاور سے تو یہ چیز ہمیشہ ذہن میں رکھیں گے جب ہم ایک ہنسہ آشاریہ کو بائیں جانب حرکت دیتے ہیں تو ہم اسے رقم کو دس سے تقسیم کرتے ہیں اور دس سے تقسیم کرنے کا مطلب ہے کہ ہم اس کی کو بتاتا ہوں کہ جب ایک کو دس سے ضرب دیتے ہیں تو یہ دس کے برابر ہوتا ہے اور جب ایک کو دس کی منفی ایک پاور سے ضرب دیتے ہیں تو یہ ہو جاتا ہے ایک ضرب ایک پٹا دس جو برابر ہے ایک پٹا دس کے بلکہ میں اسے آپ کو بتاتا ہوں کہ آشاریہ میں یہ صفر آشاریہ بلکہ میں یہاں پر ایک سٹیپ چھوڑ گیا ہوں پہلے دس کی پاور صفر سے ہم اسے ضرب دیتے ہیں تو یہاں پر اوپر ایک تھی یہاں پر پاور صفر ہے دس کی تو تو یہ برابر ہوتا ہے ایک کے اسی طرح جب ایک کو ضرب دیتے ہیں دس پاور منفی ایک سے تو یہ ایک بٹا دس کے برابر ہوتا ہے جو کہ صفر آشاریہ ایک کے برابر ہوتا ہے تو جب ہم ایک کو ضرب دیتے ہیں دس کی منفی دو پاور سے تو منفی دو کا مطلب ہے کہ ہم تقسیم کر رہے ہیں دس مربع سے تو ایک بٹا سو ہوتا ہے یہ تو صفر آشاریہ صفر ایک کے برابر ہوتا ہے تو جب ہم منفی ایک پاور سے ضرب دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ ہم آشاریہ کو ایک ہنسہ جو ہے دائیں سے بائیں جانب حرکت دے رہے ہیں تو یہاں پر جب ہم منفی دو پاور سے ضرب دے رہے ہیں تو دو ہنسے بائیں جانب ہم نے حرکت دی ہے ایک سے تو یہاں پر دیکھیں کہ کتنے ہنسے بائیں جانب ہم نے حرکت دینی ہوگی تو اسے اوپر والی رقم حاصل کرنے کے لیے تو یہاں پر ہم گن لیتے ہیں تین کے بعد آشاریہ ہے تو آشاریہ کو جو ہے وہ بائیں جانب کتنے ہن سے ہم نے حرکت دی ہے یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ تین کے بعد اگر آشاریہ ہاں تو گن لیتے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس تو دس ہن سے بائیں جانب حرکت دینی ہوگی یہ رقم حاصل کرنے کے لیے تو یہ ہم اسے دس پاور سے دس کی تقسیم کریں گے تو یہ رقم حاصل ہوگی تو یہ اس طرح ہو جائے گا تین آشاریہ چار پانچ سات زرب دس پاور منفی دس تو یہاں پر عام طور پر ہم اس رقم کو سائنسی ترقی میں بدلنے کے لیے کیا کریں گے تو ہم آشاریہ کے بعد دائیں جانب پہلا حنسہ لیں گے جو کہ صفر نہ ہو اور اس کے بعد ہم آشاریہ لگا دیں گے اور یہ رقم ہم لے لیں گے تو یہاں پر ہم آشاریہ کے بعد جتنے حنسے دائیں جانب ہم نے حرکت کی ہوگی دس کی اتنی ہی منفی پاور ہم بنا دیں گے تو یہ ہمارے پاس سائنسی ترقیم حاصل ہو جائے گی تو یہ ہم نے اسے سائنسی ترقیم میں تبدیل کر لیا ہے